نمشکار دوستوں کیسے آپ عاشق کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں دوستو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں داد ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا چاہے وہ آپ اسے رنگ وام بول لیجے چاہے وہ ٹینیا فنگل انفیکشن بول لیجے یا آم بھرسا میں داد بول لیجے یہ چہرے سے لے کر ہمارے سیری میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے لیکن ادھکتر وہاں ہوتا ہے جہاں ہمیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور انٹرنل ایریاز میں یہ زیادہ ہوتا ہے بہت ساری ہمپیتھک میڈیسین یا آلوپیتھک میڈیسین یا آئر ویڈیسین آپ یوز کرتے ہیں لیکن آپ کو پوری طریقے سے آرام بالکل نہیں لگتا ہے بیچ بیچ میں وہ ہوتا رہتا ہے پھر ٹھیک ہوتا ہے پھر ہوتا رہتا ہے پھر ٹھیک ہوتا ہے اور ایسا کرتے کرتے ایک سے ڈیرھ سال ہو جاتے ہیں اور پوری طریقے سے رنگ وام فنگل انفیکشن یا داد بول لیجے پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو صرف ایک ایسی ہمپیتھک میڈیسین بتاؤں گا جو آپ آرسینک ایل بوم یا کسی طرح کا بلڈ پیریفیر یا کوئی بھی میڈیسین آپ لے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ میڈیسین سپتہ میں دو بار لیں گے تو آپ کی جو میڈیسین چل رہی ہے زیادہ اچھے طریقے سے اثر کرے گی اور رنگ وام بہت جلدی فنگل انفیکشن بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو میرے اکٹو وکرم آپ کا میری شونل میں بہت بہت سواگت ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں دوستو رنگ وام فنگل انفیکشن چاہے وہ اس طرح کا ہو یا اس طرح کا ہو یا آپ کو اس میں بہت زیادہ خجلی ہو رہی ہو یا بہت زیادہ کالا پڑ گیا ہو آس پاس لالامی کافی زیادہ ہو دانے دانے ہو تو الگ الگ طرح کے فنگل انفیکشن ہوتے ہیں لیکن موسٹلی ٹین یا فنگل انفیکشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں پر ہم بتا بھی نہیں سکتے اور بہت زیادہ خجلہ بھی نہیں سکتے تو یہ سمسیاں بہت ہی عام ہیں بہت ہی عام اتنی عام ہے کہ میں ہر دن کلینک میں دو تین پیشنٹ رنگ وام فنگل انفیکشن کے دیکھتا ہوں اور میں بھی اسی پرابلم سے ہمیشہ گرسیت رہتا ہوں تو cry and правда ٹینٹ بہت ہ پرابلم سے نہیں ہے رنگ بام کو ٹھیک کرنے کی پرابلم سے جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے پیشنٹ آتے ہیں اور میں مائیدئاسین دیتا ہوں اور بہت جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ایسے میں میں پہلے ریگولر میڈئاسین دیتا ہوں ریگولر میڈائسن میں آپ کو بتا دوں ریگولر میڈائسن ہے آرسینی کے الگم ریگولر میڈائسن ہے اے ایزار ڈیڑکٹر ایڈی کا مطلب نیم ریگولر میڈیسین آپ کی چھرایتا ہے یا کسی طرح کا بلڈ پیریفیر صرف جیسے کی سارسا صرف یا ریگولر میڈیسین آپ کا روم ایکس ہے تیلوریم جیسی میڈیسین ریگولر میڈیسین ہے اس لیے میں اس میں آرسینک آلوم اور ایک انٹی فنگل میڈیسین آر ایٹی ٹو اور ساتھ میں ایک بلڈ پیریفیر صرف ضرور دیتا ہوں موسیلیس سے ٹھیک ہو جاتا ہے پوری طریقے سے رینگ وارم فنگل انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے لگانے کے لیے بھی ایکسٹرنلی کلیر سکن کامبینیشن میرا آپ ویڈیو ضرور دیکھئے گا بہت بڑی بڑیاں کامبینیشن ہے رینگ وارم فنگل انفیکشن کی کیسز میں آپ لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ لگ بک 60-70% پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن 42-30% پیشنٹ پور طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتے جیسے ہی میڈیسین بند ہوتی ہے تو واپس سے پروبلم پڑ جاتی ہے ایسے میں ایک ہومیپیتھک میڈیسین بہت کام آتی ہے اور وہ میڈیسین ہے بیسلینم بیسلینم فنگل انفیکشن رینگ وارم کے لیے بہت بڑیا میڈیسین ہے جب آپ بلیوم بورک مٹیریا میڈیکا میں بیسلینم کو پڑتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جب سکن والا چیپٹر پڑتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سیدھا رینگ وارم پہلے سبد میں لکھا رہتا ہے اور یہ رینگ وارم کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسین ہے لیکن اسے لینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور وہ طریقہ میں آپ کو تھوڑا دیر بعد بتاتا ہوں تو پورا بنے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور لائک ضرور کر دیجئے کا ویڈیو کو تو بیسلینم جو ہے جیسے ہی آپ لیتے ہیں کوئی بھی میڈیسین آپ لے رہے ہیں جیسے مارس دیجئے کہ آپ آرسینک پہلے لے رہے ہیں یا کوئی ایک بلیڈ پریفائر لے رہے ہیں تو وہ میڈیسین اچھے سے اثر کرنے لگتی ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آرسینک دیتے دیتے آرسینک کا اثر تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو ایسے میں بیچ میں اگر آپ بیسلینم دیتے ہیں تو اثر پروپر ہوتا ہے اور فنگل انفیکشن پوری طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے اس کے علاوہ بیسلینم خود فنگل انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے تو بیسلینم ضرور آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کے رنگ وارم یا فنگل انفیکشن کی کنڈیشن میں بیسلینم آپ یوز کیسے کریں کیسے لیں تو بیسلینم آپ 200 CH پوٹینسی میں دو سو پوٹینسی میں یوز کریں موسٹی دو سو اس کی سب سے بڑھیوں پوٹینسی ہے اور اسے آپ سپتہ میں دو بار لیں حمومن چھٹی کے دن جیسے سنڈے اور وینیزڈے پاکی آپ ڈیز اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن سنڈے وینیزڈے ہم یاد رکھنے کے لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یاد رکھنے کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے تو بیسلینم آپ 200 CH پوٹینسی میں دو بوند صبح صبح خالی پیٹ سنڈے اور دو بوند صبح صبح خالی پیٹ وینیزڈے مطلب بودھوار کو یوز کریں یہ میڈیسین لینے سے لگ بک آپ کو تورنت آرام لگے گا اسی دن آپ کو آرام لگنے لگتا ہے اور پھر آپ میڈیسین کنٹینیو کرتے ہیں دو تین مہینے تو یہ پرابلم فنگل انفیکشن کی پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتی ہے جو کی آپ کو سالوں سے ہے ساتھ میں آپ چاہیں تو آرسلیک الگم ٹھیکٹی دو بوند شام کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک میں نے بتایا ڈاکٹر ریکوک کی آر اٹی پی آتی ہے ڈراؤپ اسے دس بوند ایک چمچ پانی میں دل میں دو با لے سکتے ہیں اور کلیر سکن کومبینیشن دل میں دو سے تین بار لگا سکتے ہیں سب کا لنک میں اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ ویڈیوز الگ سے آپ دیکھ لیجئے گا بے سلینم بہت ایفیکٹیو میڈیسین ہے آپ سب ایل ڈاکٹر ریکوک کیوں میں سے کسی بھی کمپنی کی لے لیجئے ڈیوزن میں بہت اچھے ریزرٹس یہ دے گئے اور سستی بھی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے سو سے ڈیڑھ سو روپے کی ہے آپ کو پڑے گی اور ایک سی سی مجھے لگتا ہے کہ اتنی ضرورت نہیں پڑے گی تو لگ بک ایک دو مہینے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا دو بوند آپ کو ڈیریکٹلی ٹنگ میں ٹپکانا ہے یہ بولنا بھول گیا تھا تو بس آپ کو سب کچھ سمجھ میں آگیا ہے بے سلینم کے بارے میں use کر کے دیکھئے گا فنگل انفیکشن ریم فرم کے کےس میں بہت ہی بڑیا ایفیکٹیو میڈیسین ہے دوستو آشکرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ اگر اچھا لگاؤ تو پلیس ویڈیو کے نیچے ایک لائک کا بٹن دے گیا تو اس کو دھوانا بلکن بھول گا اور یہاں پر ایک لائک کا اگر سبسکرائب کا بٹن دے گیا تو اس کو بھی دھوان دیجئے اس کے بغل میں ایک بیل آئیکن ہے تو اس کو بھی دھوان دیجئے میں ایسے ہی نولیجیبل ہمپہتھیک ریلیٹیڈ ڈیسیز ریلیٹیڈ ویڈیوز لاز رہتا ہوں تو اس کو دیکھنے کے لئے میرے چانل کو سبسکرائب کرنا بہت سار ضروری ہے دوستو نیچے ایک شیئر کی بٹن دے گئے تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا اور نیچے کمنٹ شکشن ہے میسیج ضرور کریے گا آج کے لئے بس اتنی کل پھر ملتے ہیں جائے ہند جائے بھارت دھنیواد بائی